تینکیو سپیکر صاحب کہ آپ نے میرا کوسٹن پہلے لے لیا یہ سپیکر صاحب ہمارے ملک میں ابھی تک کلائمٹ چینج منسٹری کا انوائرمنٹ کا اور ہیلتھ کا کوئی آپس میں ابھی تک نیکسز ہے نہیں اور کوئی ڈیٹا نہیں ہے لیکن ان کا کوسٹن بہت ریلیونٹ ہے اور یہ ابھی انوائرمنٹل ہیزرڈس کی وجہ سے اور پولوشن کی وجہ سے سموک کی وجہ سے ائر کوالیٹی خراب ہونی کی وجہ سے آپ جو ڈیٹا آ رہا ہے کہ کینسر کوئی کاؤز ضرور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تو میری سپیکر صاحب ایک ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک کوئی کمپائل نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ہیلتھ بکی نہیں ہوتی ہیسٹری نہیں ہوتی ہے لیکن ایک واقعہ ہوا تھا دوہزار بارہ میں لاہور میں ایک فیکٹری تھی جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت چیف منسٹر تھے تو اس وقت لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا ماربل فیکٹری میں چار سو کے قریب وہاں پہ مزدور کام کر رہے تھے اور اس میں تقریباً چار سو لوگ مزدور تو خیر بہت زرادہ تھے لیکن چار سو لوگ جو میری ایک یو سی اے ٹرائبل ایریا آف بلوچستان کی چوٹی بالا کی وہاں کے مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے وہاں پہ لنگز ڈیزیزز اور کینسر کی وجہ سے تقریباً ڈیٹ سے اموات آن ریکارڈ ہو چکی ہے تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے یہ کوٹ میں بھی مسئلہ گیا اور وہ فیکٹری جو ہے وہ سیل کر دی گئی کہ کوئی ایسا کیمیکل یوز ہوا تھا تو میرے حلقے میں ڈیٹ سے لوگ اس کے وجہ سے وفات پا چکے ہیں ابھی جب میں ان کو چیک دینے گئی تھی بیت المال کی طرف سے تو اس پروسس کے اندر بھی دو مزید لوگ کی ڈیٹ ہو گئی تھی تو میرے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی تک ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو جو یہ کیس ہوا تھا ماربل فیکٹری کا اگر اس کو بیس بنا کے نوزت پتھان صاحبہ نے یہ کوئیسن پوچھا ہے ڈاکٹر نوشید ہامی جو ہے وہ ہیلتھ کو اس وقت پارلیمانی سیکٹری ہیں اور آپ ہماری ڈی جی اے پی اے کو اگر پنجاب کے ساتھ اس کیس میں کمپائل کر دیں آپ کوئی انکوائری کمیشن کے طور پر اگر کوئی بٹھا دیں کہ وہ پبلک کر دی جائے جو وہ ریپورٹ تھی جس کو پر ہائی کورٹ نے نوٹس پہ لیا تھا کہ وہ جو اموات ہوئی تھی وہ واقعی اگر اسی وجہ سے ہوئی تھی لنگز کینسر جو چوٹی بالا کے اندر دیرہ غازی خان میں ڈیٹھ سو اموات ہوئی تھی ایک ہی فیکٹری میں ماربل فیکٹری میں اگر اس کو ریپورٹ بنا کے ہم یہاں پہ شائع کر دیں جو ہائی کورٹ نے نوٹس پہ لیا تھا تو ہم اس کے بیس پہ پھر آپ ان کو ڈیٹا دے سکتے ہیں اور یہ ایک آپ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلے ایک سٹیپ ہوگا کہ ہم ہیلتھ منسٹری کو اور ہماری کلائمٹ چینج منسٹری کا نیکسس بنا دیں سکتے ہیں اور آپ اس کا نوٹس لے گا ہم ملابا آکے بتا لیں سکتے ہیں ان کو دیکھ لے ایک کمبائن میٹنگ ان کی بلا لے تاکہ ان کا ایشو شاید آختر علی میڈم شاید آختر علی سپلیمنٹی پلیز سپیکر for giving me this opportunity I would like to ask a supplementary question about the for the climate change about the drinking water Mr. Speaker the different waste when seeped to the ground the drinking water is unfit for drinking and causes cancer due to the different heavy metals which is absorbed by this ground water I would like to ask a specific question if there is any proposal in the for this that any proposal to provide a clear drinking water any proposal to provide clear drinking water which is safe جی میڈم پلیز سپیکر صاحب یہ one sixty number question بھی ہے یہ بھی ایک ہماری ایم این اے میڈم عزمہ ریاض نے بھی same question پوچھا ہے یہ basically ہماری ہی منسٹری کا ای پی اے کا منڈیٹ ہے کہ ہم پانی کی quality کو چیک کرتے ہیں تو ابھی تک جتنا بھی چاہے ایم سی آئی ہے چاہے سی ڈی اے ہے اسلامباد میں یا پھر جو بھی ایسے پلانٹس لگتے ہیں آرو پلانٹ بھی لگتے ہیں فلٹریشن پلانٹ بھی لگتے ہیں جو پانی پروائیڈ کرتا ہے کوئی شکایت لگاتا ہے یا رینڈم لے بھی ہماری جو ای پی اے وہ جا کے چیک کرتی ہے ریپورٹ لیتی ہے اور پھر جو متعلقہ ادارہ تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس فلٹریشن پلانٹ میں یا اس پانی میں یا جو pipe water اس کے اندر یہ problem ہے اور یہ بالکل چیک کر رہی ہے heavy metals کی وجہ سے یہ causes ہو رہی ہے contaminated water کی وجہ سے بھی airborne diseases بھی ہو رہی ہے cancer بھی cause ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اسی question کو یہ one sixty کو بھی اس ساتھ club کر دے ہم ابھی اس کے اوپر حملے 2018 کا ڈیٹا لیا ہے لیکن ذاری بات ہے کہ اس سے پہلے پانچ سالوں میں کوئی اس کو پر کام نہیں ہوا ہم نے پہلی دفعہ ریپورٹ ہم آپ کو پیش کریں گے ہم اس کو پر کام کر رہے ہیں لیکن ہم متعلقہ اداروں کو رینڈم لی ہمیشہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اس پانی میں جو ہے یہ problem ہم capacity بڑھا رہے ہیں تو اگر آپ ہمیں کوئی time دے دیں کہ آپ کو کس ایریا کی report چاہیے تو ہم آپ کو اس کی water quality ہم آپ کو provide کر دیں گے لیکن یہ ہماری ای پی اے کا mandate ہے کہ ہم کئی پر بھی randomly water quality کو چاہے وہ contaminated ہو ارسینک ہو water table خراب ہو اور فیکٹری کی وجہ سے ہو یا sewage water ہم اس کو check کر سکتے اور ہم بتا سکتے ہیں کہ پانی میں کیا issue ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے واپس ہم compliance بھی لیتے ہیں